آج ہم سٹڈی کریں گے کریکٹوریسٹکس آف انزائیمز کے بارے میں یعنی کہ انزائیمز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں تو اگر ہم اپنے ٹائٹل میں ورڈ بات کریں انزائیم کی تو انزائیم جو ہیں وہ خاص قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں اور اگر پروٹینز کی بات کیجئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پروٹینز جو ہے وہ امائنو ایسٹ سے مل کے بنی ہے اور اگر ہم ساتھ میں اس کے شیپ کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر گلوبلر یا پھر راؤنڈ شیپ کی ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم انزائیمز کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انزائیمز ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے بائیو کیٹیلسٹ اب بائیو کیٹیلسٹ کیوں کہا جاتا ہے اس میں اگر ہم ورڈ بائیو کی بات کریں تو بائیو کا مطلب ہے لائف اس کا مطلب ہے کہ کن میں موجود ہے لیونگ آرگینزمز میں ایسا مولیکیول جو کہ ایک رییکشن کو یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ کر دیتا ہے لیکن ساتھ میں اس کا ایک اور کریکٹر ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ رییکشن کو تو سپیڈ اپ کر دیتا ہے لیکن وہ خود اٹس سیلف رییکشن میں استعمال نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ رییکشن کے انڈ پر چینج ہوتا ہے یا تبدیل ہوتا ہے اب اگر ہم انزائم کو دیکھیں کہ انزائم جو ہے وہ کام کس طرح سے کرتا ہے تو اسے سمجھنے کے لئے ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سٹرکچر ہے اسے کہا جاتا ہے انزائم اور انزائم میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں نظر آ رہی ہے ایک خاص قسم کی سائٹ جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی جو سائٹ ہے اس سائٹ کو کہا جاتا ہے ایکٹیو سائٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انزائم کا ایک سمال پورشن ڈائریکلی انوالو ہوتا ہے کسی بھی کیامیکل ریاکشن میں اور وہ جو حصہ ہے اسے کہا جاتا ہے ایکٹیو سائٹ جسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی ایکٹیو سائٹ ہے اب انزائم جس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے سبسٹریٹ اب جیسے یہاں پر اگر ہم اگلے سٹپ میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سبسٹریٹ ہے وہ آ کر فٹ ہو جاتا ہے اس سائٹ کے اوپر جسے کہا جاتا ہے ایکٹیو سائٹ اب یہ والا جو ریجن ہے جہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے ایکٹیو سائٹ کے اوپر سبسٹریٹ آ کے اٹیچ ہو گیا ہے اب اس پورے سٹرکچر کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا بن گیا ہے یہ انزائم اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبسٹریٹ کمپلیکس بن گیا ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو سبسٹریٹ تھا جب اس کے اوپر انزائم ایکٹ کرتا ہے تو اب یہ کس میں کنورٹ ہو چکے ہیں اب یہ کنورٹ ہو چکے ہیں پروڈکٹس میں یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب کیا موجود ہے ہمارے پاس یہ جو سٹرکچر ہے انہیں ہم کہیں گے پروڈکٹس اور انزائم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایز ایٹ ایز ویسا ہی موجود ہے جیسا کہ یہ رییکشن سے پہلے موجود تھا جیسے ہم اوپر بات کرے تھے کہ یہ بائیو کیٹیلسٹ ہیں کیونکہ یہ لیونگ آرگنزمز کے اندر موجود ہیں اور کیٹیلسٹ ہم نے اس لیے کہا تھا کیونکہ جب یہ رییکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے تو رییکشن کے کمپلیٹ ہونے کے بعد انزائم ایز ایٹ ایز ہمیں اسی طرح سے واپس مل جاتا ہے اب اگر ہم ساتھ میں انزائم کی ایک اور خصوصیت کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو انزائمز ہیں وہ سپیسفک ہوتے ہیں اپنے سبسٹریٹ کے لئے جیسے یہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ انزائم کی جو ایکٹیو سائٹ ہے وہ ایک خاص شیپ ہے اس کی وہ خاص شیپ کیوں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک اسی طرح کی شیپ سے ملتا جلتا سبسٹریٹ ہی فٹ ہو سکتا ہے اور تب ہی وہ رییکشن کمپلیٹ ہوتا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جسے انزائیم جو ہیں وہ specific ہوتے ہیں سبسٹریئٹ کے لئے اسی طرح سے انزائیم جو ہیں وہ specific ہوتے ہیں reaction کے لئے یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں type of reaction کے لئے ایسے یہاں پر ہمارے سامنے diagram ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم food کا intake کرتے ہیں یعنی کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں ہم مختلف چیزیں کھاتے ہیں جسے یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں bread کہ اگر ہم بریٹ کھاتے ہیں یا روٹی کھاتے ہیں تو اس کے اندر موجود ہوتے ہیں کاربو ہائیڈریٹس اب ان کاربو ہائیڈریٹس کا بریکڈاؤن کرنے کے لیے خاص قسم کے انزائم موجود ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کچھ انزائمز جو کہ کاربو ہائیڈریٹس کو ڈائیجسٹ کرواتے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں امائیلیز سکریز آئیسو مالٹیز مالٹیز لیکٹیز اب اس میں اگر ہم لیکٹیز کی بات کریں تو لیکٹیز جو ہے وہ کس کے اوپر ایکٹ کرتا ہے لیکٹوز کے اوپر جو کہ کس میں موجود ہوتی ہے دودھ میں اسی طرح سے اب اگر ہم یہاں پر ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں تو گوشت میں کیا موجود ہوتی ہے اس میں موجود ہوتی ہیں پروٹین اب پروٹین کو ڈائیجسٹ کرنے کے لیے خاص قسم کے انزائم موجود ہیں اب وہ انزائم کونس ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پیپسن، ٹرپسن، پیپٹائی ڈیز اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈائیجسٹ کرنے والے انزائمز ہیں یہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمارے ڈائیجسٹیف سسٹم میں جو ہمارا نظام انہزام ہے اس میں اب یہ جو انزائمز ہیں جو پروٹین کو ڈائیجسٹ کراتے ہیں جنہیں ہم پروٹیازز بھی کہتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی کیا کرے گا ان کو بریک ڈاؤن کر دے گا سوری جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو پروٹین ہے وہ کس سے مل کے بنی ہوتی ہے امائنو ایسٹ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کے اوپر انزائم ایک کرتے ہیں تو امائنو ایسٹ الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم تھرڈ بات کریں تو یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اوائل اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں فیٹس کے جس طرح سے ہم کوئی چکنائی والی چیز کھاتے ہیں جہاں ہم فرائٹ چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں کیا موجود ہوتا ہے وہ اوائل میں بنی ہوتی ہے تو اس میں اوائل موجود ہے اب اوائل کو ڈائیجسٹ کروانے کے لیے بھی خاص قسم کے انزائمز ہیں جسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں لائپیز انزائم تو لائپیز کیا کرے گا وہ اوائل کو لپیڈز کو فیٹس کو ڈائیجسٹ کروائے گا تو ہم نے دیکھا کہ جو انزائمز ہیں وہ سپیسیفک ہوتے ہیں ٹائپ آف ریاکشن کے لیے یعنی کہ اب ہم نے دیکھا کہ جو لیکٹیز ہے وہ صرف اور صرف لیکٹوز کے اوپر ایکٹ کرتا ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو پروٹیز انزائم ہے وہ صرف اور صرف پروٹین کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں اسی طرح سے جو لائپیز انزائم ہے وہ صرف اور صرف آئل یا لپڈز یا جو جکنائی والی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایکٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک کریکٹر ہے انزائیمز کا اب ساتھ ہی اگر ہم ایک اور کریکٹر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سے انزائیمز وہ لارج اماؤنٹ آف سبسٹریٹ کو کیٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ اگر ہم نے جو کھانا کھایا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کتنے انزائیمز موجود ہوں گے اگر ہم ان کو کمپیئر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے بہت زیادہ کھانا کھایا ہے فر ایکزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ کسی نے ہاف کیجی جو ہے وہ میٹ انٹیک کیا ہے گوشت کھایا تو کیا اس کی باڈی میں ہاف کیجی انزائیمز موجود ہوں گے نہیں بلکہ تھوڑے سے انزائیمز موجود ہوں گے جو کہ اس ہاف کیجی کو ڈائجسٹ کروائیں گے جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو انزائیمز ہیں وہ کیا ہیں وہ بائیو کیٹیلیسٹ ہیں اب بائیو کیٹیلیسٹ ہیں کیونکہ وہ ہماری باڈی میں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انزائیمز جو ہماری باڈی میں موجود ہیں وہ ایک خاص آرڈر میں کام کرتے ہیں اب کس طرح سے وہ خاص آرڈر میں کام کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ اگر ایک انزائیم جو ہے وہ کسی کیامیکل ریاکشن میں پارٹ لے رہا ہے جو اس کا پروڈکٹ ہے وہ دوسرے انزائیم کا سبسٹریٹ ہو سکتا ہے اب اس کو سمجھنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری باڈی میں گلائکولیسز ہوتا ہے گلائکولیسز کیا جو گلوکوز کا بریک ڈاؤن ہوگا جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ گلوکوز جو ہے اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے پہلے گلوکوز سکس فوسفیٹ میں اب یہ جو گلوکوز سکس فوسفیٹ میں اس کی کنورجن ہوتی ہے اس میں ایک خاص قسم کا انزائم انوالو ہے جسے کہا جاتا ہے گلوکوکائنیز ہم دیکھتے ہیں کہ گلوکوکائنیز کا سبسٹریٹ کیا ہے گلوکوز وہ گلوکوز کو کنورٹ کر دیتا ہے گلوکوز سکس فوسفیٹ میں اور ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹی پی جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے ایڈی پی میں کیونکہ اس رییکشن کے لئے کس چیز کی ضرورت ہے انرجی کی اور انرجی کہاں سے ملتی ہے ایٹی پی سے اب اسی طرح سے اب اگر ہم نیکس ٹیپ کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلوکوز سکس فوسفیٹ ہے وہ کس میں کنورٹ ہوتا ہے اب وہ کنورٹ ہوتا ہے فرکٹوز سکس فوسفیٹ میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گلوکوکائنیز کا جو پروڈک تھا گلوکوز سکس فوسفیٹ اب وہ کس کا سبسٹریٹ ہے اب وہ سبسٹریٹ ہے فوسفو گلوکو آئیسو میریز کا ایسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا پروڈکٹ کیا ہوگا یعنی یہ گلوکوز سکس فوسفیٹ کو کنورٹ کر دے گا فرکٹوز سکس فوسفیٹ میں اب فرکٹوز سکس فوسفیٹ فردر کس میں کنورٹ ہوتا ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے گلوکوز وان سکس فوسفیٹ میں اور اس کی کنورجن میں ایک اور انزائم انوالو ہے جسے کہا جاتا ہے فوسفو فرکٹو کائنیز اب فوسفو فرکٹو کائنیز اس کا سبسٹریٹ ہے فرکٹوز سکس فوسفیٹ اور اس کا پروڈکٹ جو ہے وہ ہے فرکٹوز ون سکس فوسفیٹ تو یہ ہم نے دیکھا کہ یہ کیا ہے یہ گلیکولیسیز کا فرسٹ فیس جسے کے پرپیرٹری فیس کہا جاتا ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک انزائم کا جو پروڈکٹ ہے وہ دوسرے انزائم کے لیے سبسٹریٹ ہے تو اس طرح سے بہت سارے انزائم ایک خاص آرڈر میں بھی کام کرتے ہیں ہماری بوڈی میں ڈیفرنٹ فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے اور یہ بھی انزائم کا ایک کریکٹر ہے کہ بہت سارے انزائم ہوئے وہ خاص آرڈر میں کام کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا کریکٹوریسٹکس آف انزائم کے بارے میں